ہمارے جتنے بھی اورسیس پاکستانی میں تو ہر اپنے جتنے بھی ہمارے رشتدار ہیں اورسیس پاکستانی ہیں بھائی پاکستان سے جتنے بھی ہمارے اورسیس پاکستانی ہیں دنیا کے جس کونے میں ہوں میں تو ان کو مشورہ دیتا ہوں ہر وقت ان کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں تو بھائی آپ پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد دیس سال کے بعد تیس چالی سال کے بعد آپ پاکستان ہوا پتے ہیں میری بچپن دبائی میں گزری ہے میں نے دبائی میں پڑھائی کی ہے اور میں غالباً دو در تیرہ چھو در میں پاکستان آیا تو مجھے نہیں پتا تھا میں بڑا ہوگے میں پاکستان میں جاؤں گا وہاں پہ بزنس کروں گا میں تو جب چھوڑا تھا دبائی میں سوچتا تھا یہاں پہ ہم لوگ اپنی بزنس کریں گے جو بھی ہوگا پڑھائی جو وغیرہ تو اب کسی کو پوچھ پتے نہیں ہم کب پاکستان جائیں گے وزید کی قسمت کی بات ہے اب اگر وہاں پہ دانے پورے ہو جائے تو یہاں پہ آنا پڑے گا یہ ہے کہ بندہ اب اور سیز میں ہے وہاں پہ اپنے دو چار روپے بجت کریں کمائیں حلال مجدوری محنت اور قربانی اتنے بڑی قربانی کے مابا بی بچوں اپنے گاؤں سارے شدہ سب کو چھوڑ کر دیں بندہ اتنی قربانی کریں دو چار روپے جو کمائیں وہ انویس کریں مارکٹ میں وہ سکتے ہیں اور لاجم نہیں ہی کہ کسی کے پاس کănوروں کی انویسمنٹ ہیں ہاں کسی کے پاس ہو بسم اللہ کسی کے پاس نہیں وہ سکتے ہیں وہ ٹھا ہزار روپےwnie اٹھeros نہیں وہ لاغموں میں ہزار میں بھی انویسمنٹ کرسکتا ہے مشورہ بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ